بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ڈان نیوز پیبر میں سے ویکیبلری کے فائی ورڈ سیکھیں گے آج کی ویڈیو میں جو ورڈ ہم سیکھ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیں پہلا ورڈ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے سلاش یہ از این آون بھی یوز ہوتا ہے اور یہ از ای ورب بھی یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے to make a long cut with a sharp object especially in a violent way کسی چیز کو چیر دینا اس کی لئے یہ لفظ استعمال گیا جاتا ہے اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے to reduce something by a large amount جسے ہم کہتے ہیں cut down کرنا the workforce has been slashed by half one of the men slashed him across the face with a knife یہ جو first ہم نے سنتنس دیکھا تھا یہاں پہ جو meaning تھا وہ تھا reduce something by a large amount وہاں پہ workforce half ہو گئی ہے اور جو second sentence ہم نے example دیکھی ہے اس میں چیر دینے کے meaning میں یہ word استعمال ہو رہا ہے اس کے synonyms ہوتے ہیں cut incise rip slice slit اور کاٹنا چیر دینا کاری زخم لگانا ان meanings میں یہ word استعمال کیا جاتا ہے next word ہے consternation اس کا مطلب ہوتا ہے if I read sad feeling after you have received an unpleasant surprise جیسے جیسے her mouth fell open in consternation جیسے اگر کوئی cricket کا player ہو اور وہ retirement لے لے تو the announcement of his retirement caused consternation among cricket fans اس کا synonym ہوتا ہے dis میں اور اس کا intonym ہوتا ہے calm intent بھی اس کا opposite meaning ہوگا استراب سراسینگی خوف حیرت یہ اس کو اردو میں کہا جا سکتا ہے third word ہے relics relic noun ہے اور relic کہا جاتا ہے an object a tradition a system that has survived from the past جیسے آثار قدیمہ بھی ہم کہتے ہیں our transportation system is a relic of the past اس کا synonym ہے remains یادگار متبرک نشانی یا پھر آثار یہ اس کو اردو میں کہا جاتا ہے next word ہے lacadaisical lacadaisical کا مطلب ہوتا ہے not showing enough care اور enthusiasm یعنی کہ carelessness کسی بھی چیز کے بارے میں determined نہ ہونا he has a lacadaisical approach to finding a job اس کا synonyms اتنا ہے limp listless spiritless antonyms ہیں ambitious energetic motivated اور natوا sust قوت اور شوق سے محروم یہ اس کو اردو میں کہا جاتا ہے next word ہے pilferage یہ ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چورانا کیا جاتا ہے چوری اگر آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چانل کا سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنس پہ اپنا فیڈباک اور سیجیشن دیں اور چکرام کنس پہنید جاتا ہے لگا من جباک یک کام 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 کیں قنمید اور کیا جای چایشن دیں بجولترین بجولترین لگا من جباک کام 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 کشک ستکنا کام 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 کسیشن دیں